اسلام علیکم علیکم اسلام سار آج کا میرا آپ سے پوچھتا ہے کسی بھی رشتے میں مضبوطی کا انحصار کس چیز کے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا کسی بھی رشتے کی مضبوطی کے انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اس رشتے کو اس کی خوبیوں اور حامیوں سمیت قبول کرتے ہیں یا نہیں جتنا آپ ایک انسان کو اس کی خوبیوں اور حامیوں سمیت قبول کرتے ہیں یعنی اس انسان کے ساتھ آپ کا تعلق اس کے ساتھ کسی خوبی کی وجہ سے نہ ہو نہ کسی حامی کی وجہ سے آپ اس سے دوری احتیار کریں بلکہ آپ اس کو قبول کریں وہ اچھا ہے تو بھی برے تو بھی اس کو قبول کریں تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ رشتے کو مینٹین رکھتی ہے قائم رکھتی ہے اب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ پھر اس رشتے کو قبول نہ کرنے والا سب سے اہم فیکٹر کیا ہے وہ چیز موازنہ ہے جس رشتے میں موازنہ آ جاتا ہے جس انسان کا ہم موازنہ شروع کر دیتے ہیں وہ انسان ہم سے دور ہوتا جائے گا موازنہ آپ کو غلط امیدے دیتا ہے وہ امیدے جو پوری نہیں ہو سکتی اور امیدے جب پوری نہیں ہوتی آپ ہرٹ ہوتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ الجن کھاتے ہیں آپ کو غلط فہمی آتی ہیں اور آپ ایٹی میٹلی اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں فرض کرتے ہیں کہ میری ایک بہن ہے اب ان کی ہائٹ چھوٹی ہے اب میں اگر موازنہ کرتا ہوں تو میں باہر جب نکلوں گا باہر کسی کو بھی دیکھوں گا اور اس کی ہائٹ اگر بڑی ہے تو اسی وقت میرے مائن میں آئے گا واہ ان کی ہائٹ تو بہت اچھی ہے لیکن جب میں گھا رہا ہوں گا باہر تو میں نے ہائٹ بڑی دیکھ لی لیکن گھا رہا کے جو میری بہن ہے وہ کہیں مجھے کم تر لگے گی کہیں مجھے اس میں ایک خامی لگے گی کہیں میں اس سے الجن کھاؤں گا تو یہ موازنہ کرتا ہے کہ آپ کو الجن دیتا ہے آپ کو ایسی غلط امید دیتا ہے جو انسان کے احتیار میں نہیں ہیں اب اس کی ہائٹ چھوٹی ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے اب فرض کر لیں ایک انسان کا رنگ فیر نہیں ہے اچھا نہیں ہے صاف نہیں ہے تو اس میں اس انسان کا کیا قصور ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب موازنے کرتے ہیں موازنے سے غلط امیدیں جو نہیں لگنی چاہیے وہ لگ جاتی ہیں جس سے ہمیں دوسروں میں حامیہ نظر آتی ہیں اور اس سے ہمیں پھر الجنے پیدا آتی ہیں اور ہم دور ہونے لگ جاتی ہیں تو اگر واحد ایک چیز موازنہ کرنا چھوڑ دیا جائے اب موازنے کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ہماری سوچ میں ایک فلم چال رہی ہوتی ہے مثلا اگر میں نے کسی انسان کو دیکھا ہے اور اس کو آئیڈیالائز کیا ہے فرض کہلو میں نے ایک انسان کو دیکھا ہے اس کا رنگ بہت اچھا ہے اور میں نے اس کو کہیں پریز کر دیا اور اپنے مائن میں سوار گا لیا کہ یہ رنگ اچھا ہے تو پھر مجھے باقی وہ لوگ جن کے رنگ اچھے نہیں ہے ان سے مجھے الجن ہوگی میں ان سے دور ہوتا جاؤں گا تو بھئی ہر کسی کا رنگ تو اچھا نہیں نہ ہوتا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ رشتے کو نبھا ہی تب سکتے ہیں آپ رشتے کو ساتھ لے کے ہی تب چل سکتے ہیں جب آپ اس رشتے کو اس کی خوبیوں اور حامیوں سمیت قبول کریں جب آپ اس رشتے کو اس رشتے کی نیت سے قبول کریں کہ پھر وہ رشتہ آگے بڑھے گا جب خوبیوں اور حامیوں کے طرازوں میں اس کو تولیں گے تو آپ میں دوریاں ہوتی جائیں گی کہیں ہم جب اپنے آپ میں کم تری فیل کرتے ہیں کمی فیل کرتے ہیں ہمیں جب کوئی چیز کسی چیز کے نہ ہونے کے جب ہمیں احساس ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دوسرا بندہ فیل کریں اظنم فرض کہا لیں کہ مجھ میں ایک چیز کی کمی ہے کہ میری ہائٹ چھوٹی ہے کہیں میں یہ سوچوں گا کہ دوسرا انسان جو ہے اس کی ہائٹ بڑی ہو جیسے لائف پارٹنرز میں ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہوتی ہے انفلفلمنٹ یعنی ایک انسان جب خود کو اتنا نہیں جانتا جب وہ اللہ کے دیئے ہوئے جو احسانات ہیں ان کو نہیں پہچانتا شکر گزاری سے دور ہوتا ہے جب ان چیزوں میں وہ پڑتا ہے یعنی کہ اللہ کے دیئے میں جب راضی ہم نہیں ہوتے نہ شکری کرتے ہیں تو پھر ہمیں لوگوں میں فالس نظر آتے ہیں لوگوں سے غلط امیدیں جڑی جاتی ہیں تو معاظرہ بھی ایک ایسی آپ کہہ لیں تشکیل ہے یا ایک شکل ہے دیکھو اللہ نے بنایا ہے آپ کو بھی مجھے بھی ہر انسان کو تو ہمیں قبول کرنا چاہیے کچھ چیزیں ہیں انسان کے احتیار میں ہیں وہ اس کو دور کرنی چاہیے ہیں لیکن وہ ایسے دور نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو بولیں کہ تم میں یہ ہم ہی ہے اس سے تو اور زیادہ چڑچڑا ہو جائے گا ہوگی آٹومیٹکلی دوسرا اس سے انسپائر ہوکے متاثر ہوکے یا سیکھ کے وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ میں وہ چیز لے آئے گا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر کی ادھر ہی رہیں ہمیں اپنے آپ پر انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اہود کو بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہمیں بہتر فارم میں دوسرا کوئی مل جائے جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا کاش میرا کوئی دوست ہو اور وہ ایسا ہو بھئی آپ خود ایسے کیوں نہیں بان جاتے جیسے شواق آمد کی ایک کوٹیشن ہے کہ آپ کوئی کندہ کیوں ڈونڈتے ہو کہ جس پہ ہاتھ رکھ سکو آپ ایک کندہ ہی کیوں نہیں بان جاتے کہ جس پہ ہاتھ رکھا جائے تو جب ہم اپنے آپ پر فوکس کریں گے اور اپنی حامیوں کو بھی دیکھیں گے اور ان کو دور کرنے کوشش کریں گے ہم فل فیلڈ ہوں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے پھر ہمیں دوسرے لوگوں میں موازنے اور اس طرح کی جو بری آتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی چھوڑ جائیں گی ہم میں اور برائیاں نظر نہیں آئیں گی زیادہ اسی وجہ سے آپ کا جو کلچر ہے یا میرا جو کلچر ہے اس میں ہم نے جو ستی چیزیں ہیں ان کو کہی ہم یہ زیادہ دی ہوئی ہے جیسے ایک انسان خوبصورت ہونا چاہیے ایک انسان کی ہائٹ بڑی ہونی چاہیے انسان کے احلاق اور سیرت کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے یعنی جو چیز فل فل کرتی ہے جو سکون دیتی ہے جو آپ کو اپنے کہلے کے ہونے نہ ہونے کے احساس دیتی ہے تو کردار ہے احلاق ہے سیرت ہے اچھائی ہے لیکن ہم اس طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں پیسہ ہے حسن ہے ادائیں ہیں ایٹیجوڈ ہے تو جب ایسی چیزوں دیکھیں آپ کتہ ہیں تو کتے سے آپ امید یہ کریں کہ وہ بھونکے نہ تو اس کی فطرت میں بھونکنا تو جب آپ ایک ایسے رشتے کے ساتھ تعلق باندھ رہے ہیں پیسے کی بنا پہ خوبصورتی کی بنا پہ تو پیسہ بھی جا سکتا ہے خوبصورتی بھی جا سکتی ہے تو جب ہم ایسی چیزوں پہ اعتماد گا رہے ہیں لیکن ایک چیز اور ہے احلاق کبھی نہیں جاتا سیرت تو نہیں نہ مرتی خوبصورتی ہے جاتی رہتی ہے پیسہ کبھی آیا کبھی چلا گیا تو جب ہم لوگوں میں رشتہ یا لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اچھائی کی بنا پہ سیرت کی بنا پہ کرنا سیکھیں گے تو پھر یہ خامیاں یہ دوسری جو چیزیں ایٹومیٹکلی دور ہو جائیں گی کہہ لیں کہ ہم ایسے ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ ہم ستی چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور ستی چیزیں ہی ہمیں چاہیے ہیں پیسہ حسن ہائٹ ایٹیٹوڈ وغیرہ 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 تو یہ جو ہماری ستی سٹرانگ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرینڈ اس طرح یہ کنڈیشنگ جو ہماری ستی سٹرانگ ہو سکتی اس کو چھوڑا کیسے جا سکتا ہے اس کا توڑنے کا آپ دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ حقیقت کو جانیں حقیقت کیا ہے انسان کیوں پیدا ہوئے ہیں انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے آپ مسلمان ہیں میں مسلمان ہوں ہمیں سلیبس کیا دیا گیا نساب کیا دیا گیا اس نساب میں تو یہ چیزیں رکھی نہیں گئی کہ حسد کرو جھوٹ بولو گیبت کرو دل توڑو دوسروں کو نیچہ دکھاؤ جب ہم حقیقت کو جان لیں گے یعنی اس نساب کو پہچان لیں گے سچ کو دیکھ لیں گے تو آٹومیٹیکلی ہم سے یہ جو کباختیں ہیں یہ برائییں ہیں یہ دور ہوتی جائیں گی تو ہمیں حقیقت کو دکھانے والا چاہیے ہمیں کوئی ایسا انسان چاہیے جو ہمیں حقیقت دکھا سکے اور حقیقت کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہی چیزیں ہیں میں کہتا ہوں جو بہترین سلیبس ہے ہیومن سائیکالوجی پہ یا جیسے آپ دیکھیں تو آج جو سائنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ فوکس ہونا چاہیے لیڈرشپ کا جو سب سے اہم چیز ہے یہاں رشتے کی جو یہ جو اہم چیز ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے ایموشنل کوشنٹ ہے جس سادے لفظوں میں جذبات کا مطالعہ جذبات کی سمجھ ہے تو وہ سائنس یا جو گورہ ہے وہ جو آج جس کنکلوئین پہ پہنچا ہے وہ سارا کنکلوئین آج سے چودہ سو سال پہلے رکھ دیا ہے اس نساب میں جو نساب مسلمانوں کے لئے تحلیق کر دیا ہے اس میں گیبتے بھی نہیں ہے جوٹ بھی نہیں ہے تقبر بھی نہیں ہے اس کے اندر احساس ہے اس کے اندر یہ ساری اچھائیاں ہیں تو جب ہم حقیقت کے پاس جائیں گے حقیقت کو سمجھیں گے تو ہم واپس لوٹ آئیں گے اپنی اصل پہ جو ایک مسلمان کی اصل ہے اس پہ لوٹ آئیں گے ایک پوشن ہے آپ سے کہ آپ جتنی کی چیزیں بتا رہے ہیں اگر ان کو ہم صرف نساب کی حیاتر دیکھیں تو یہ شروع سے ہمارے نساب پہ رکھ دی گئی ہیں لیکن یہ ہمارا عمل کیوں گی ہے عمل اس وجہ سے نہیں ہے کہ عمل جو آتا ہے وہ دیکھنے سے آتا ہے سننے سے جو انسپیریشن ہے جو چیز ہمیں اگنائٹ کرتی ہے سٹیر کرتی ہے جو ہمیں پوش دیتی ہے وہ کوئی انسان ہوتا ہے کوئی محول ہوتا ہے تو اگر ایسا استاد ہماری زندگی میں آ جائے ایسا کوئی انسان ماباپ کی شکل میں بہن بائیوں کی شکل میں کوئی ایسا انسان عملا ہماری زندگی میں ایسا انٹر ہو جائے جو عمل کرتا ہے جو پریکٹیکل کرتا ہے پھر یہ آٹومیٹیکلی ہم میں یہ چیز آ جائے گی اس کی ایک مثال میں دیکھتا ہوں اگر میں نے اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ شکر ادا کیا کرو تو مجھے اس کو بول کے نہیں سکھانا میں شکر ادا کروں گا وہ دیکھے گا سیکھ جائے گا تو یہ چیز جو ہے نا جو عمل سے ہم سیکھنا ہوتا ہے یہ بہت ناپید ہے نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس کی یہ ذمہ داری ہے یہ میری ذمہ داری ہے سننے والوں کے ذمہ داری یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہم ہی نے بیڑا اٹھانا ہے جو جانتے ہیں ہم ہی نے عمل کرنا ہے پہلے جاننا پھر ہی عمل کرنا ہے ہمیں عمل کرنا چاہئے